اسلام علیکم آج ہم پلمنگ سیریز کی ایک اور ویڈیو آپ کے لیے لائے ہیں اور اس میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ جب سیوریچ کا کام ہو رہا ہوتا ہے یا پلمنگ کا کام ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت کیا کیا کچھ چیک کریں اور کہاں کہاں سے لی کے جا سکتی ہے اب ہوتا کیا ہے جو میرا ایکسپیرینس ہے میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں مالک جب آتا ہے اور خاص کر جب پلمنگ کا کام ہو رہا ہوتا ہے وہ صرف یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کام ہو رہا ہے کیونکہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی پائپس لگ رہے ہیں جوائنٹنگ ہو رہی ہے لوگ بیٹھے کام کر رہے ہیں تو وہ صرف چکر لگا رہا ہوتا ہے تو کچھ چیزیں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں جو آپ وہاں چیک بھی کر سکتے ہیں اور اس سلسلے میں میں سلیم صاحب موجود ہیں اسلام علیکم سلیم صاحب جی والیکم السلام تو سلیم صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے کہ میں لیمان ہوں مجھے کچھ نہیں پتا میں اپنے گھر پہ آئے ہوں اور پلمنگ کا کام ہو رہا ہے تو میں کیا کیا کچھ چیک کروں سب سے پہلے صاحب آپ کو گلی کا لیول چیک کرنا چاہیے اور آپ کو واشومز کے جو ہمارے جو پوائنٹس نکلے ہوئے ہیں کمورٹس کے اور گریے کے اور بلیک کے جو پوائنٹس نکلے ہیں ان کا لیول چیک کریں اسی صاحب سے ہمیں اپنا سیڈریج کے نظام دیکھنا چاہیے اصل میں سیڈریج میں لیکیش کے سوال بھی پیدا کافی سارے پیدا ہو جاتے ہیں کہ لیکیش ہو گئی ہے جوائنٹس اپروپر نہیں لگ سکے اس کی وجہ کیا بنی بعض سائم لوگ سلوشن استعمال کرتے وقت اس میں کمی کر جاتے ہیں سلوشن نہیں ہے ختم ہو گیا لانا پڑے گا جانا پڑے گا تو جو ہے ایسی کو لگائیں گزارہ کریں یہ بعض دفعہ ویز میٹیریل کام ہوتا ہے کم سلوشن لگا دیتے ہیں ایسا بھی سلوشن ایک کو پروپر لگانا چاہیے پروپر لگائیں گے جوائنٹس جو ہمارا چھے سات انچ کا جو سوکٹ ہے اس میں پورا چھے سات انچ جوائنٹس کمپلیٹلی بیٹھنا چاہیے یہ چیز اگر آپ کی یوک ہے تو انشاءاللہ کبھی کی پرابلم کا مسئلہ نہیں بنے گا اچھا ابھی آپ نے بات کی لیولز کی لیولز میں اب ظاہر ہے اگر میں لیمن ہوں میں نے جا کے چیک کرنا ہے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ لیول کیا ہونا چاہیے جی پھرکل یہ بات آپ کی بہت اچھی بات ہے لیولز کے لیے ہمیں سٹارٹنگ جہاں سے ہم نے کرنا ہے تقریبا آپ کی اٹھارہ انچ ہوئی چاہیے میکسیمم اٹھارہ اگر آپ اسے اچھی زیادہ بھی ڈیپ کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن آپ اوپر نہیں آسکیں کیونکہ اس کے اوپر اور بہت ساری پائپیں نہیں ہونے گئی وارٹر سپلائی تھی ٹینکی کی جو پائپ سارے تھے گرین یا جی یہی کہ آپ کہہ سکیں ان کے لیے سپیس چھوڑنی پڑتی ہے آپ کو اٹھارہ ہے جس کی سٹارٹنگ کرنی پڑے گی اور جس جگہ پہ آپ اس کو انٹ کریں اس جگہ پہ آپ کو اٹھائیس تیس اٹھائیس تیس ہونا چاہیے لازمی یعنی کہ آپ دس سے بارہ انچ کا سلوپ سلوپ دے رہے ہیں پھر آپ کی چیزیں نہیں رکھیں یہ یہ آپ کی جو گلی کی لمبائی ہوگی بہترین سلوپ ہے اس میں آپ کو پریشانی نہیں آئے گی کبھی اور اس میں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عام ٹی میں پلمبر بھائی جب جوائنٹس لگاتے ہیں نا سوکٹ کو جس طرف لگانا چاہیے اس کے اپوزٹ سائیڈ، الٹی طرف لگا دیتے ہیں جب سوکٹ الٹی طرف لگے گی تو اس میں ایک ٹک آ جاتا ہے پائپ کے اندر اس ٹک کے ساتھ ہماری چیزیں رکنا شروع ہو جاتی ہیں جو چکنائی بغیرہ جب کچھ چیز آ رہی ہے وہ رکتی ہے جب وہ رکے گی وہ جمعے گی لیئر بن جائے گی جب لیئر بنے گی پھر پانی ہودیوں میں بارنا شروع ہو جائے گا حالانکہ ہودی کو ساف رہنا چاہیے اور خوش پیانا چاہیے جو آیا پانی وہ چلا گیا بلکل ساف سٹری رہنی چاہیے جب ہودی میں پانی جمع ہونا شروع ہو گیا تو پھر نیکیز کے چانسز پیدا ہو جاتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم نے سنا ہے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے کہ شریانوں میں چکنائی فسنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ چکنائی اور روک رہی ہوتی ہے پھر اور چکنائی رکنا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے کیونکہ آپ کی وین بند ہو جاتی ہے تو اس طرح یہ پائپ بھی بند ہوتے ہوتے اس کا سائز چھوٹا ہوتا جاتا ہے اور پھر چیزیں آپ کی رکنا شروع ہو جاتی ہیں پھر پریشانی آ جاتی ہیں اس میں یہ بھی ہمیں تھوڑا سا بتائیے کہ اگر انہیں صاف وغیرہ کرنا ہو تو کوئی طریقہ ہے انہیں صاف کرنے جس طرح کا طریقہ تو بلکل ہے سب سے پہلے جہاں سے یہ چیزیں شروعات ہوتی ہیں وہ ہوتا ہے ہمارا کچن کچن سے ہی یہ چیزیں ہماری شروع ہو جاتی ہیں چکنا ہی تو کچن سے ہی آئے گی کچن جہاں شروع ہوتی ہیں اس کے لئے میں کرنا چاہیے کہ مہینے میں پندرہ دن مہینے میں آپ کو اس کے اندر ایک دیچ کا یا پتیلہ بڑا سا لینا چاہیے آپ کو اس کو کیولے پر رکھ کے پانی سے بھر کے اس کو اچھی طرح سے بائل کریں اچھی طرح سے بائل کر کے کچن کی ڈرین میں ڈالیں ایک سے دو پتیلے ڈالیں مہینے میں چاہے ایک دفعہ کر دیں ایک سے دو پتیلے ڈالیں گے تو جتنی چکناہٹ آپ کی اندر کچن میں ہوگی اور جو باہر ہمارا سیویج ہے وہ ساری اس کے ساتھ پگر کے ساری چلی جائے یہ اس صورت میں ہے کہ اگر آپ کے پلمبر نے غلط ڈال دی ہیں لیکن چونکہ ہمارا ٹاپک کیا تھا کہ آپ نے چیک کیا کرنا ہے تو آپ نے چیک کرنا ہے کہ وہ آپ کی جوائنٹنگ صحیح سے ہوئی اور پروپر لی طریقے سے سلوشن لگا ہونا چاہیے پروپر طریقے سے سلوشن لگا ہونا چاہیے لیکجز کن کن جگہوں سے ہوتی ہے لیکجز سے دو ہی جگہیں ہوتی ہیں ایک تو ہمارے جوائنٹس ہوتے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ دوسری لیکجز ہماری ہوتی کے پاس ہوتی ہے جب ہم ہوتی بنا رہے ہوتے ہیں ایٹو کی ہوتی بنا کے کسی جگہ پر سیمنٹ لگا کسی جگہ پر سیمنٹ نہ لگ سکا صدا خالی دیا گیا بعد میں بندے کو پتا نہیں چلتا ہوتی بھی پلسٹر ہوئی ٹھیک ہے نہ ہوئی تو گھر میرے آئیشہ کی بچہ لگیا لیکن ہوتی تو پہلی ایک اینڈ کی ہونی چاہیے لیکن اگر آپ نے اینڈ کی بنا بھی لیا تو لیکن اس کے پروپلی طرح سے پائپ اور راؤن میں اچھی طرح سے سیمنٹ اچھی طرح سے لگوانا چاہیے اس کے سراف بند ہونے چاہیے پھر آپ اس کو پلسٹر کریں اور چپس کریں تاکہ اس میں سے پانی ہوتی سے باہر نکلے ہی گا تو آپ کی لیکیج انشاءاللہ کنٹرول کنٹرول کے بعد ختم ہو جائے گی پائپ تو اسی صورت میں آپ کی لیکیج ہوتی ہے کہ اگر بہت زیادہ کہیں بیٹ جائے پریشر آئے تو پائپ پھٹ جائے وہاں سے یا پھٹاوا پائپ آپ لگا دیں یا بہت لو کالٹی پائپ لگا دیں اس صورت میں ہوتی ہے نوملی پلمبر کے کیس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جوائنٹ سے اور ہودی سے ہودی سے اور ہم پائپ پھٹے والی طرف جائیں جو لو کالٹی والا اگر تو آپ کا پائپ اچھی کالٹی گنا وہ بیٹس جائے گا پھٹے گا نہیں ٹوٹے گا نہیں اگر آپ کا پائپ سلو میں کہہ لیں کہ لو ہے جب بلکہ تھکا واپ ڈار رہے ہیں اس میں سکرائپ زیادہ ہے اس کے اوپر تھوڑا سا بھی دبا صرف ہلکا سا پھٹے گا اور اینڈ تک چلتا جائے گا اس سے صرف ایک سراک بنے گا اس میں سارا پانی سیٹی جو پھٹے گا اس میں آپ کی گلیں بیٹھیں گے سارا چیز نظام خراب ہو جائے پلمبر کی کالٹی اس سب میں کتنی اہم ہے پلمبر کی کالٹی اس میں اتنی اہم ہے جتنا کہ ہم اپنے ایک ایک مٹریل خرید رہے ہیں اس مٹریل کو اگر ہم اس کسی پلمبر کے ہاتھوں میں دیں گے جو آپ نے خریدہ ہے سب بیکار ہو جائے جو گاڑی کے ہاتھ آگیا جو گاڑی کے ہاتھ آگیا تو سب کا سب دھرے کا دھرہ ہو جائے اس لئے آپ تو ہمیشہ چاہیے کہ آپ اچھا پلمبر دیکھیں اچھا پلمبر تجربے کار ہونا چاہیے اور ہو سکے تو اس کی کوئی اٹھا سائیڈ بھی چیک کی جائے تاکہ آپ اس کا کام چیک اپنا کام کروا سکے کیونکہ یہ پانی کا کام گھر کا سب سے اہم ترین کام اس لئے میں پلمبر بہترین اور اچھا والا چاہیے ہو گئے یعنی کہ پلمبر کو چیک کرنا بہت ضروری ہے باقی مٹریل وغیرہ تو آپ چیک ہی کر رہے ہوتے ہیں برینڈ بھی آپ چیک کر رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ پلمبر کو بھی ضرور چیک کریں کہ وہ صحیح سے کام جانتا بھی ہے یا نہیں جانتا اس سے پہلے کہ وہ کام شروع کرے اور یہی سوال آتا آپ ان سے پوچھیں کہ جی کیا سلوپ رکھیں گے کیا کس طرح کریں گے اس میں آپ کو کافی چیزیں کلیر ہو جائیں گے اب ہم آ جاتے ہیں اپنی اگلی بات کی طرف جو کہ کھرے ہمارے بنتے ہیں کھروں کے لیے کوئی ایسی چیز جو مالک کو جا کے چیک کرنے چاہیے سر کھروں کے لیے پہلے تھا ہمیں کھرے بنانے کتنے چاہیے ہماری جو کنال کا گھر لیتے ہیں اس کی جو بیک سائیڈ اس کی پچاس پنتالیس پچاس تقریباً اس کی چھوڑی ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک کھرہ ہونا چاہیے لازمی ضروری ہونا چاہیے اور کھرے کو میرا خیال ہے اگر ڈیپ ہونا چاہیے تقریباً ڈیڈ ایچ کے قریب ڈیپ ہونا چاہیے اس میں کھرہ ڈیپ ہوگا جالی میں پانی جانا بہت مشکل ہو جاتا ڈیپ ہو تو اس کی سپیٹ کچھ اور ہوتی ہے تو وہ گزر جاتا جلی سے بیک والی گلی میں ایک ہونا چاہیے کھرہ ہمارا اور جو سائیڈوں کے گلی اس میں دو ہمارے کھرے ہونا چاہیے تاکہ برساتی پانی جتنا جلی سے ہماری گلی ساپ ہو گیا ہے جو ہمارا فرش ہے اس کا پانی جلی سے جلی ڈرین ہو جانا چاہیے اچھا اس میں سلیم صاحب ایک چیلنج آتا ہے جب میں ڈسکس کر رہا ہوتا ہوں ٹائل والوں سے تو وہ کہتے ہیں کہ جب بہت زیادہ کھورا ڈیپ ہو جاتا ہے تو پھر لوگ گلیوں میں اب ٹائل لگواتے ہیں ماربل لگواتے ہیں اور دیسے لگواتے ہیں تو وہ ٹیپر کر کے ایک تو آپشن یہ ہے لیکن ٹیپر میں پرابلی ہوتا ہے ٹائل وہاں سے ٹوٹ جاتی ہے وہ سب کچھ تو وہ کہتے ہیں کہ ٹائل وہ صحیح سے نہیں لگتی اور وہ مسئلے مسائل آتے ہیں تو یہ پھر موسٹ پرابلی آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ نے کتنا ڈیپ رکھنا ہے لیکن انچ کے قریب تو آپ کو انچ یا اس سے تھوڑا سا کم اتنا تو آپ کو مدلک کھورا آپ کو تھوڑا سا ڈیپ رکھنا ہی پڑے گا یہ آپ کی مجبوری ہے اب آپ کتنا رکھتے ہیں آپ ڈیڑھ انچ رکھتے ہیں آپ ایک انچ رکھتے ہیں آپ آدھ انچ رکھتے ہیں کتنا رکھتے ہیں وہ آپ کی چوئیس کسی حد تک ہو جاتی ہے اچھا یہ سب تو ہم نے کر لیا اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز جو مالک کو کروانی ہے یا کرنی ہے وہ ٹیسٹ کرنا ہے کہ کہیں سے لیکیج تو نہیں ہے کیونکہ ایک دفعہ ٹائل لگ گئی تو پھر ٹائل ٹوٹے گی پھر بہت خرچہ ہوگا پھر یوں کہہ لیجئے آپ کو بھی گالیاں پڑھیں گی ہمیں بھی گالیاں پڑھیں گی کہ یہ کیا کروایا ہے تو ایسے تو پلمبر کو کرنا چاہیے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن ابھی ہم کیونکہ یہ ویڈیو کر رہے ہیں کہ مالک کو کیا چیز چیک کرنی چاہیے تو مالک کو ایک اور چیز چیک کرنی چاہیے کہ ٹیسٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اور ٹیسٹ کیسے ہو رہا ہے کیا اس میں کرنا ہے ریمائنڈ تو اس نے کہ آپ یہ ٹیسٹ کر لیں لیکن ٹیسٹ کر لیں اور پلمبر نے کہہ دیا ٹیسٹ ہو گیا یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ کہے گا جی ٹیسٹ ہو گیا تو کس طرح ٹیسٹ ہوتا ہے سب سے پہلے مالک کو ہی چاہیے کہ جو کلائنٹ ہے اسے چاہیے کہ اس چیز کے بارے میں زیادہ سوچیں کہ پلمبر بھائی جو ہوتے ہیں بارسائم ان چیزوں کو کور نہیں کر پاتے ہیں وہ پھر جان چھلاتے ہیں ان کے ٹائم زائے ہو رہا ہوتا ہے بلکل ازتا ہے بارسائمو بندوں کو کہتے ہیں پرائیڈ کو کہتے ہیں اس میں اتنا مٹیریل آئے گا یہ چیز نہ دیں وہ چیز نہ دیں پھر ہم اس کی ٹیسٹنگ کریں گا علاکہ اس کی ٹیسٹنگ زیادہ نہیں ہے سمپل سا ایک البو لگے گا چینج کا اور ایک گرڈ کیاب لگا ہے جس کا ہم اینڈ کیاب ہوتے چینج کا ایک جگہ جہاں پہ ہمارا سینڈ ریجنڈ ہو رہا ہے وہاں پہ اینڈ کیاب لگایا گا جہاں سے ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے وہاں پہ ہم ایل بو لگائیں اگر آپ وہ نہیں لگانا چاہتے ایل بو بھی نہیں لگانا چاہتے بارسائم کلائنٹ کہتا ہے میں نے پائی بھی چیک کرنا ہے اور ساتھ میں میں نے ہوتییں بھی ٹیسٹ کرنی ہے کہ میری ہوتییں بھی لیکنا ہوں تو اس کا طریقہ کارج یہ ہے کہ آپ ہوتییں بنائیں ہوتییں بنیں اس سے پلسٹر کریں پلسٹر کے بعد اسے آپ چپس کریں چپس کرنے کے بعد آپ اینڈ پہ جا کے ڈیٹ کیپ لگائیں اور پہلی ہوتی میں پانی بھرنا شروع کریں جب آپ پہلی ہوتی میں پانی بھرنا شروع کریں سارا پائی بھی بھر جائے گا اور ساری ہوتییں بھی آٹومیٹکلی بھر جائیں گی لیکن کچھ مسئلہ اس میں رہا تھا کہ تھوڑا سا پانی ہوتییں پییں گی ملکل ہے وہ پانی تھوڑا سے پییں گی جب وہ پی لیں گی ایک سہے کوئی کتنا پی لیں گی آدھا انچ ہو جائے گا ڈاؤن آدھا انچ ہو جائے گا اسے آپ ایک گھنٹے بعد اپنا مارک کریں اور اسے چیک کریں اور دو دن داگہ آپ اسے چیک کر سکتے ہیں ویسے لیکی جو ہو تو آپ گھنٹے میں بھی پتا چل جاتا ہے لیکن دو دن آپ کہہ رہے ہیں کہ پانی کھڑا رکھیں اسی پروسس سے تو آپ کو پتا لگ جائے گا کہ کہیں سے لیکے جائے یہ نہیں ہے اور پتا اس طرح چلے گا کہ آپ کا پانی کا لیول ڈاؤن کیا ختم ہو جائے گا ختم ہو جائے بالکل ایسی لین جی ہم نے آج آپ کو یہ بتانا تھا کہ جب آپ سیوریج آپ کا ڈال رہا ہوتا ہے گھر میں تو آپ چکر لگاتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں کام کر رہے ہیں تو یہ نہ ہو آپ کی انوالمنٹ تھوڑی ہو جائے اس کے لیے ہم نے کچھ آپ کو چیزیں بتائیں اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے دعا ہمیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ